انسان صرف یہ ہمیں غلط فہمی ہے کہ میں جیتا ہوں میں کامیاب ہوتا ہوں کامیاب ہی اللہ نے اپنے ہاتھ دیا عزت اس سے اپنے ہاتھ دیا کوشش ہمارے ہاتھ دیا کوشش آپ نے پوری کر دیا یہ جو اجاز چودی نے ابھی آپ کو بتایا ہے نا کہ پچاس ہزار موٹر سائیکل جب جی ٹی روڈ پہ چل رہا ہو گا نا جھنڈے پکڑتے ہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں میں جانتا ہوں اپنے دشمن کو وہ چائنیز پروب ہے کہ نو یو اینمی اپنے دشمن کو پچانو میں اپنے دشمن کو پچانتا ہوں جبھانا کلاب کے دنوں سے جب وہ کرکٹ کرتا ہوں جبھانا کلابیں اپنا امپائر کھڑا کر کے میں تب سے پچانتا ہوں وہ اس نے پچاس ہزار موٹر سائیکلسٹری دیکھنے وہ جی ٹی روڈ پہ جبا رہے ہوں گے تو یہ اجاز چودی ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ شاید آپ کو یہاں پہنچتے 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 پہنچنا ہے یہ نہیں کہ وہ گجرہ والا سے واپس کیونکہ ڈیل کر کے وہ واپس نہیں جائیں گے پہنچنا یہاں ہے پہنچ کے فیصلہ ہوگا اور فیصلہ یہاں کروائیں گے یہاں کے لیکن مجھے پتہ ہے کہ ان کے آج کا حالات کیا ہے کیونکہ جب انسان نے پیسہ اتنا بنا لے پیسہ ہی انسان کو بزدل کر دیتا ہے کہ وہ سوچتا ہے کہ وہ اتنی میند سے میں نے دو سو اور اب روپیہ باہر رکھا ہوا ہے اب مجھے کچھ ہو گیا تو اس پیسے کا کیا بنے گا وہ آدھرون را دیتا ہے اس لئے آپ کا جو جس طرح کا ہمارا نوجوان ہے جس طرح کا ہمارے لوگ ہیں نظریاتی لوگ ہیں اکثریت آپ کی طرف دیکھ رہی ہے پاکستانی قوم آپ کی طرف دیکھ رہی ہے آپ نے میرے لئے نہیں یہ کرنا ہے مجھے تو اللہ نے سب کچھ دی ہے یہ میں آپ کو بتا دوں کوئی کسی نہ میری کو قیمت لگا سکتا ہے نہ مجھے کوئی دے سکتا ہے جو میں نے چارلہ نے زیادہ دے دیا یہ آپ نے اپنے ملک کے مستقبل کے لئے کرنا ہے بچوں کے لئے کرنا ہے یہ ہم اگر نہ یعنی hope for the best be prepared for the worst worst یہ ہے کہ کسی وجہ سے ہماری کتائی کی وجہ سے اگر یہ بچ جاتا ہے یاد رکھنا ان کا جو سسٹم ہے جو انہوں نے پیسہ کمالی ہے جو یہ کرزے لے رہے ہیں باہر سے اور وہ پیسہ لگا رہے ہیں اپنے لوگوں کو خریدنے کے لئے پتہ ہیں آپ کو اب تک انہوں نے آپ سوچیں کہ غریب ملک جہاں در آدھی قوم بھوکی مار رہی ہے دو وقتی روٹی نہیں کھا سکتی صرف اشتہاروں پہ ایک سال میں ایک ہزار کورڈ روپیا خرچ کیا ہے انہوں نے دس سرب روپیا صرف اشتہاروں پہ یعنی اپنے آپ کو بتانے کے لئے ہم نے کتہ کچھ کیا کوئی شرم نہیں ہے کوئی فکر نہیں ہے عوام کا پیسہ ہے اپنے پیسے ہی دس سرب روپیا خرچ کیا انہوں نے عوام کے پیسے سے لوگوں کو خریدنا ہے انہوں نے وہی پھر کابو کر لینا اپنے لوگوں کو بٹھا دینا ہے الیکشن میں جو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا میں چیلنج کرتا ہوں آپ الیکشن کی میں آپ کو یہ شاید علم نہ ہو مجھے کہتے ہیں بڑا غیر صحیح ہے میں پولیٹکس کے اندر میری پولیٹکس کی ڈگری تھی اور جو ڈگری تھی پانچ پسنٹ صرف یونیورسٹی پہلے تو سب سے ذہین سٹوڈنٹس وہاں پہنچتے ہیں صرف پانچ پسنٹ کو فرسٹ ملتی ہے مجھے فرسٹ اور سیکنڈ کے بیچ میں پولیٹکس میں ملا تھا میں آپ کو ایک پولیٹکس کا سٹوڈنٹ بتاتا ہوں کہ یہ ناممکن ہے کہ ایک پارٹی کو دوزار آٹھ میں اٹھ سٹھ لاکھ ووٹ پڑے اٹھ سٹھ لاکھ ووٹ پڑے دوزار آٹھ میں جب ہمارا اے پی ڈی ایم کا بوائکوٹ کروا دیا اس نے یہ کہتے ہیں نواز شریف کو وہ آپ کو ہر بات کرنے کے لئے تیار ہے میں کبھی نواز شریف کی بات نہیں مانوں گا میں کبھی نہیں اس کی بات مانوں گا یہ کبھی اپنی زبان پر کھڑا ہی نہیں ہوا ہم ساروں کو تین دفعہ پریس کانفرنس میں ہم ساروں کا بوائکوٹ کروایا اور خود جا کے الیکشن لڑ لیا اور ہمارا بھی سارا ووٹ لے گیا وکیلوں کا بھی ووٹ لے گیا آٹھ سال دور رہا تھا انٹی مشرف ووٹ بھی سارا لے گیا اٹھ سٹھ لاٹھ ووٹ پڑتی ہے پینتیلیس پسنڈ ووٹ جس میں جالی تھی ہماری پیٹیشن میں آٹھ کروڑ ووٹ میں سے تین کروڑ ستر لاکھ ووٹ جالی نکلی دوزار آٹھ کی الیکشن وہ نکال دی تو وہ اٹھ سٹھ لاکھ ووٹ پڑتی ہے جس میں سے جالی ووٹ بھی شامل ہے ہماری ووٹ بھی شامل ہے اور اب پڑتی ہے اس کو تقریباً ڈیٹ کورڈ ووٹ یہ کیسے ہو سکتا ہے انہوں نے کیا کیا پنجاب میں ایک جنگلہ بس بنانے میں ایک زلے میں چھتی زلے ہیں پنجاب کے یعنی ایک پنجاب کا انہوں نے کیونکہ گیس کا سودا کر دیا بجلی کا سودا کر دیا کیونکہ انہوں نے تیسری باری لینی تھی نواز شریف نے تو وہ زرداری نے کہا جدر گیس ہوگی پہلے اس صوبے میں جائے گی پجاب میں نہ گیس نہ بجلی لوڈ شیڈنگ بے روزگاری سب سے زیادہ گروت ریٹ ایکنومک بھی اور ایک کلچر نیچے چلی گئی نیشنل لیول سے کم پہلی دفع ہوئی ہے پرویز علاق کے اور دور میں زمین اسمان کا فرق تھا تو اس کو کیسے پڑ گئی ووٹ اٹھ سٹھ لاکھ سے ڈیڑھ کورڈ ووٹ کے در سے پڑ گئی یہ نممکن ہے اس لیے یہ ڈر رہے تھے اور ہم نے بھی بڑی مضبط بات کی چار ہلکوں کی چار ہلکے عبداللہ عبداللہ نے افغانستان میں الیکشن مانا نہیں ایک ایک ووٹ گنی جا رہی ہے جو ان کی اسی لاکھ ووٹ ایک ایک ووٹ گنی جائے گی ایک مہینے تک ہم نے چار ہلکے سے رمانی یہ اس لیے انہوں نے چار ہلکے نہیں کھولے ان کو پتا تھا کہ اگر چار ہلکے کھولتے وہ رانہ سناولہ کیا ہی گیا ہے ایک جگہ کہ ہمیں پتا ہے چار ہلکوں کے پیچھے کیا ہے مطلب کہ اگر یہ کھول گیا تو باگی پتا چاہتا ہے کہ دنگی دانگیوں کی وہ کیا ہی گیا ٹی وی کو پر تو چار ہلکے ان کو پتا تھا انہیں پتا ہے انہوں نے کتنی ووٹ ڈالی ہے ایک یہ ووٹ ڈالی نہیں سکتی تھی ان کو یہ الیکشن جو انہوں نے کروایا ہے یہ چیلنج ہم نے اس لیے کرنا ہے کہ اگر یہ ہم نے الیکشن نہ چیلنج کیا اور یہ نکل گئے اس سے بھول جائیں ان سے اگلا الیکشن لڑنے کا یا تو پھر آپ دانگی میں مقابلہ کریں گے اور یا پھر آپ الیکشن نہ لڑیں ہمارے پاس تو اور کوئی تیسری چوائس نہیں ہے کیونکہ دانگی میں ان کا ہم مقابلہ نہیں کرتے اور یا پھر آپ الیکشن چینج کروائیں سسٹم کو چینج کروائیں اور سسٹم چینج تب ہوگا جب جن جنوں نے یہ دانگی کی ہے جب تک ہم ان کو سزائیں نہیں دلوائیں گے جس پہ وہ ایک دجال بھی شامل ہے سارے شامل ہیں سارے ان ساروں کا جب تک ہم ان کو نینہ پھراتے ہیں الیکشن کی کمیٹی بنا دیا ہے الیکشن ریفارم کمیٹی الیکشن ریفارم کمیٹی سے کیا فرق پڑے گا آپ کوئی سسٹم بھی کوئی سسٹم ہی نہیں چل سکتا ہے جب آپ دانگی پہ تلے ہوئے ہیں کوئی سسٹم بھی نہیں چل سکتا سزا اور جزا اللہ کا قانون ہے جب تک آپ سزا اور جزا نہیں کرتے وہ معاشرہ ٹھیک نہیں ہوتا اب جن لوگوں نے اتنی بڑی دھانلی کی ہے وہ بجے ہیں اور آپ الیکشن ریفارمز کرتے ہیں اور اگلے الیکشن کروا دیں وہ پھر یہ کریں گے اس کو کیا چینج کر سکتے ہیں اس لیے ہم نے چودہ کو پاکستان میں فیصلہ کن جانگل آپ نے سب نے اپنی پوری کوشش کرنی پوری کوشش یعنی میں صرف آپ سے ایکسپیکٹ کرتا ہوں سمجھیں کہ میرے لیے نہیں کر رہے اپنے لیے کر رہے ہیں اور اس کے اندر اس جنگ کے اندر انشاءاللہ ہمارے نئے ہیرو نکلیں گے جو لوگ نکلیں گے جنہوں نے جو جان ماری ہے جو نکلیں گے وہ اوپر آئیں گے پارٹی کے میں آپ کو یہ کہہ دوں کہ کوئی میرے ابھی ایک سال چودہ مینے ہو گئے ہیں کے پی گورنمنٹ ایک مجھے کوئی بتائے کہ میرا دوست میرا رشتردار کسی کی میں نے سفارش کی ہو کسی کو میں نے نوکری دلوائی ہو ایک بتائے یہ اپنے لیے نہیں میں کر رہا آپ پتہ ہونا چاہیے کہ بڑا آسان طریقہ ہے اگر میں انٹرنیشنل لیول کا ہسپیٹل بنا سکتا ہوں انٹرنیشنل لیول کی یونیورسٹی بنا سکتا ہوں تو کیا ایک میرے لیے کتنا مشکل ہے ایک انٹرنیشنل لیول کی بڑی سی شکرمل بنا دو کیا کیا مشکل کام ہے ان سے تو یہ جیسے چلا رہے ہیں آپ کو صحیح پیسہ بنا کے دکھا دوں کوئی مشکل کام نہیں لیکن ہم نے یہ ثابت کرنا ہے کہ پولٹکس میں ہم آئے ہیں ایک نظریہ کی نظریہ پاکستان کا ملک جس طرح جا رہا ہے آج میں ریپورٹ بڑھا تھا کہ جو دس ملک ہیں جو بینکرپٹ ہونے جا رہے ہیں ان میں سے ایک پاکستان ہے اور صرف ہمیں بینکرپٹ وہ اس لیے نہیں کر رہے ہیں کہ ہم ان کی وہاں جنگ لڑے ہیں وزیرستان میں جذر بچارے دس لاکھ لوگوں کو میں کہتا جا رہا تھا کہ نہ کرو اب خیر ہم کیا کہیں ہماری فوج لڑے یہ وہاں لیکن دس لاکھ لوگوں کو گھروں سے نکالنا دس پندرہ ہزار لوگوں کے پیچھے جانا اور وہ بھی نکل جائیں پہلے ہی جن کے پیچھے گئے یعنی یہ ظلم کی انتہا ہے جس طرح وہ لوگ رہ رہے ہیں اور میں اتنی دیر سے کہا وہ لوگوں انسانوں کا کیا بنے گا جو وہاں رہے ہیں کوئی بات نہیں کرتا یہ نواز شریف کو کوئی فکر نہیں ہے وہ شباز شریف جا کے تصویرے کے جا کے آگیا کسی کو فکر نہیں ہے کہ وہاں کیا ہو ہم نے ان لوگوں سے جان چھوڑا ہے جو صرف اپنے پیسے کی فکر کرے اپنی بار پروپرٹیز کی فکر کرے کوئی مجھے مغرب کے اندر آپ لیڈر بنا دیں جو دیموکریسی کے اندر جس کے ملک سے پیسہ باہر پڑھو کوئی بتا دیں برطانیہ کیمران بتا دیں یورپین کوئی لیڈر بتا دیں اوباما بتا دیں کسی کی مجال ہے کہ سیاست ملک میں کر رہا اور اپنے پیسے باہر رکھے ہوئے اور ترطالیس لاکھ روپیہ دن کا خرج کر رہا ہے دن کا ڈیڑھ عرب روپیہ سال کا کر رہا ہے یہ اپنے بیرون ملک دوروں کا تو کتنی انویسمنٹ ہے انویسمنٹ لے گے جا رہا ہے اپنے پیسے باہر رکھے ہوئے برطانیہ کے سب سے بڑا انویسمنٹ ہے اس کا خاندان ہے اور یہاں لوگوں کو کہہ رہا ہوں پیسے کرو ہم نے یہ بادشاہت ختم کرنی ہے یہ جمہوریت اور بادشاہت کی جنگیں یاد رکھیں بچے تیار کیوں ہیں باریاں لینے کے لیے ان کو گرومنگ ہو رہی ہے شہزادوں کی اور شہزادی کی کہ وہ باری لیں گے ان کے بعد اس کے آپ کی جنگ ایک سسٹم کے گینسٹ ہے ایک سوچ کے گینسٹ ہے اور بادشاہت کی اور جمہوریت کی جنگ اور یہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ انشاءاللہ میرے میری پارٹی میں کئی لوگ میں جب کہا کہ جون اور جولائی کے مہنے میں جلسوں کا تو ہمارے لوگوں کو خوف آیا ہے کہ یہ جلسوں کا سیزن ہی نہیں ہے میاں صاحب میرے سے بڑے میاں محمود رشید صاحب میرے سے بڑے سیزن پولٹیشن ہے انہوں نے کہا کہ یہ تو اس میں تو کبھی جلسے ہوتے نہیں تحریک چلتی نہیں ہے لیکن نظریہ کے لیے کوئی سیزن کی ضرورت نہیں ہے اور انشاءاللہ یہ میں آپ کو آج کہہ رہا ہوں میرے سے آپ لکھ لینا کہ آپ اپنی بس کوشش پوری کریں پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا مظاہرہ انشاءاللہ انشاءاللہ